اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اس واقعے میں ہم ایک سوکن کی چلاکی دکھائیں گے جس سے اس نے اپنی چلاکی سے اپنی سوکن سے نجات حاصل کر لی اس کا نام ہے سوکن کے خلاف ہلا سازی ایک آدمی احواز کا رہنے والا تھا احواز بسرا کے شہر ایران کا ایک شہر ہے وہ آدمی انتہائی مالدار تھا دولت اور سروت سے مالا مال اس کی شادی ہو چکی تھی ایک مرتبہ کی جیہ کام سے بسرا کے سفر پر نکلا وہاں بھی اس نے ایک عورت کو پسند کر لیا اور اس سے شادی کر لی دو سال میں ایک دو دفعہ اپنی بسرا والی بی بی کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کو ضروریات زندگی مہیا گاراتا تھا ادھر اس کی پہلی بی بی جو احواز کی رہنے والی تھی اس کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں علم نہ تھا بسریہ کے چچا سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی بسریہ سے مطلب جو بسرا میں اس کی بی بی تھی اس کے چچا سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بسریہ کے چچا کا بھیجا ہوا خط احوازیہ کے ہاتھ لگ گیا جو بی بی احوازیہ میں رہتی تھی اس کے ہاتھ بسرا کی رہنے والی بی 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 کا خط لگ گیا اس کے چچا کا خط کے مضمون سے اسے احساس ہو گیا کہ اس کے شوہر نے بسرہ میں کسی عورت سے شادی کر لی ہے اور یہی وجہ کے سال میں ایک دو تفاہ وہ بقائدہ بسرہ کا سفر کرتا ہے اس راہ سے واقف ہوتے ہی اہوازیہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئے اس نے اب تگو دو شروع کی کہ اس شوہر کی زندگی سے بسرہ والی بیوی کا وجود ختم ہو جائے چنانچہ اس نے ایک کھیلہ سازی کی وہ خط جو بسریا کے چچا نے اس کے شوہر کے نام لکھا تھا اس کے اندر یہ مضمون لکھ کر رکھ دیا میں بسرہ سے فلان لکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے اس لئے جتنا جلد ہو سکے بسرہ پہنچنے کی کوشش کرو یہ خط لکھ کر اہوازیہ نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا شوہر نے جب خط پڑھا تو جیسے اس پر بجلی گر پڑی مگر کیا کرتا بیوی کے سامنے کتھ پر کابو رکھنا ضروری تھا پھر کچھ دیر کے بعد وہ بسرہ جانے کے لئے درختے سفر پاننے لگا ادھر اس کی پہلی بیگم اس کی ساری حقات اور سکنات نوٹ کر رہی تھی یکا یک بھگویا ہوئی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو تمہارا دل کہیں اور مشہول ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نے بسرہ میں کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے شوہر کہنے لگا معاذ اللہ میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے عورت انتہائی غصے اور غیرت میں کہنے لگی میں تمہارے زبانی جمع خرچ سے مطمئن نہیں ہو سکتی قسم کھاؤ کہ اگر میرے سوا تمہاری کوئی بیوی ہو تو اس کو طلاق دیتا ہوں شوہر نے یہ قسم کھانے میں کوئی حرچ نہیں سمجھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کی بسرہ والی بیوی اب مر چکی ہے چنانچہ اس نے بیوی کے سامنے اس کے کہنے کے مطابق قسم کھائی شوہر جب قسم کھا چکا تو بیوی گویا ہوئی اب تمہیں بسر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری دوسری بیوی زندہ ہے مگر اس کو طلاق ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کی عورتیں بھی اس کو ضرور کوشش کریں گی شاید کچھ ان کا بھی ہو جائے سوہر جانے کی بھی ہو جائے اللہ تعالی ان کی زندگی آسان فرمائے آمین عرب العالمین موسیقی